بسم اللہ الرحمن الرحیم کیڑے کو رجگ پہنچانے والی چیٹی کا واقعہ بھاگ ٹو پہلا بھاگ جرور دیکھیں تب ہی آپ کو ویڈیو کی مکمل معلومات حاصل ہوگی تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں چیٹیوں کو نکلنا کس بات کی طرف عصارہ ہے تو گور سے سن لیجئے دوستوں بجرگوں کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند ہوں تو اس بات کی نسانی ہے کہ اس گھر میں رجگ کی برکت ہے یعنی اس گھر میں بہت رزق ہے آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاس میں لگے رہتے ہیں جن سے چیٹیاں ختم ہو جائیں ایسا مت کیجئے اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی بجے سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اس لیے چیٹیوں کو مارا نہ جائے بلکہ یہ تو اپنی رزق کی برکت کی طرف عصارہ کرتی ہیں ان کو دیکھ کر ان سے دسمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا نہیں چاہیے آپ نے چیٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی چلیے اب ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا چیٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جس کا جکل اللہ تعالیٰ نے قرآن صریف میں فرمایا ہے ربائتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لسکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گجر ہوا وہاں پر چیٹیوں کا چھنڈ لکسر یعنی چھنڈ تھا ان چیٹیوں کو لکسر کے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا جاؤ اپنے سراخوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لسکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتا بھی نہ چلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چیٹی کا نام حرمز تھا یہ بن بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی ان کو خواب ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لسکر کے ساتھ کچل نہ دیں چیٹی کو یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آگئی اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے اپنی نعمتوں کا سکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی تھی جیسے پرندوں اور جانبروں کی جبان بغیرہ سکھا لینا تو نے یہ تو نعمتیں میرے والدین پر بھی کی اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوص ہو اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفاق میں ملا دے جو تیرے دوستیں حضرت سلیمان علیہ السلام جانبروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس چیٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہسی آگئی دوستوں اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئے اور اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی کافی چیٹیوں کی فکر کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا جکر اپنے مقدس کتاب یعنی قرآن صرف میں کیا ہے اس چیٹی کے نام پر پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی دوستوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا جکر بھی کتابوں میں ملتا ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارس نہ ہونے کی بجے سے نماز پڑھنے کے لئے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارس کر دے دوستوں یہ ایک نفل نماز تھی اور بارس کے لئے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیٹی الٹی لٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے اللہ پاک ہم بھی تیری مخلوق ہیں پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے اس چیٹی کی یہ دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں لوٹ چلو کسی اور کی دعا نے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارس ہوگی دوستوں اس میں بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور جکر ہر مخلوقات کرتی ہے ایسے اسلامی واقعہ کے لئے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں